کہ جب ان کی باری آئی تو نہ صرف انہوں نے پوری اپوزیشن کو سلاقوں کے پیچھے ڈال دیا بچوں خواتین بزرگوں کی پروانی کی اور کیا 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 گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ زبان پر لائے نہیں جا سکتے اور پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور پاکستان کی افاج کے خلاف زہر اگلا حتیٰ کہ پاکستان کا جو اہم ترین جو پاکستان کی بقا کا معاملہ تھا وہاں پر بھی اپنے دو صوبوں کے وزرائے خزانہ سے کہا کہ تم نے آئی ایم اف کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کرنی جناب سپیکر یہ ہے وہ فرق اس قیادت کا اور اس قیادت کا اور جناب سپیکر آپ اس بات کے گواہ ہیں یہ پورا معزز ایوان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے کبھی عدلے کی بدلے کی سیاست کا سوچہ تک نہیں ہم نے پاکستان کے مفاد میں ہم نے سور اور تحمل اور برداشت سے کام لیا کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا کبھی کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچا لیکن یہ کتنی ستم ذریفی کی بات ہے جناب سپیکر کہ اس قوم نے وہ دن بھی دیکھا جب نو مئی کو ان اداروں پر حملے کیے گئے نو مئی کو جی ایش کیو میں کور کمانڈر ہاؤزز میں ائر فیلڈز میں حملے کیے گئے جناب سپیکر یہ دل خراش واقعہ دیکھتی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا تھا ایک پاکستانی نے کبھی نہیں سوچا تھا جناب سپیکر کیا بیٹی ہوگی ان شہدہ کے ورسہ پہ کیا بیٹی ہوگی ان ہزاروں گھرانوں میں جن کے پیارے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر وطن عزیز کی خاطر اللہ کو پیارے ہو گئے جنہوں نے مردانہ بار دہشتگردی کا مقابلہ کیا اور دہشتگردی کے مقابلے میں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا اب ہمیں دہشتگردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے جناب سپیکر جن کڑیل جوانوں نے اپنے جان پیش کر کے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے لیکن قوم کے لاکھوں بچوں کو محفوظ کر گئے ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں مگر لاکھوں مائیں اور بہنیں محفوظ ہو گئیں یہاں بس پیکر ایسی لیڈرشپ ایسا جتھا کیا یہ بات قابل معافی ہے یہ فیصلہ اس موزز ایوان نے کرنا ہے یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے جناب سپیکر میں یہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے سامنے دو راستے تھے ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنی سیاست بچا لیتے اور آرام چھے بیٹے رہتے اور بھوکرہ راستہ تھا کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم ہر بانی دے دیں میاں محمد نواز شریف نے پریزیڈن آسید علی زرداری نے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے ڈاکٹر صدیقی نے اور سردار مکشی نے اور علیم خان اور ہمارے وہ ساتھی جو اس ایوان میں پیچھے سب بیٹھے ہیں انہوں نے فینشلہ کیا کہ نہیں سیاست قربان ہوتی تو قربان ہو آج بطور ایک پاکستانی آج بطور ایک سیاستدان اور آج بطور ایک مسلمان ہم اپنا کردار ادا کریں گے جہاں بے سپیکر میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سابق وزیر سابق سپیکر راجہ پروید اشرف انہوں نے اپنے دورے سپیکری میں جو شاندار کردار ادا کیا ہے جس طرح ہاؤس کو چلایا ہے میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو خلاج تحسین پیش کرتا ہوں جام سپیکر پاکستان کے پاس بے پناہ سلاحی تیمہ ہیں ہمارے پاس پاکستان کے پاس بے پناہ سلاحی تیمہ موجود ہیں ہمارے پاس دریا ہے سمندر ہے یہ موزد ایوان بھرا پڑا ہے موت قابل اضحان سے بڑے عظیم پاکستانی اس ایوان میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں جو کہ خدا کے فضل و کرم سے اس ملک کی کشتی کو مندھار سے نکال کر کنارے لے جائیں گے اس میں اہل دانش بھی ہے اس میں جرنلیس بھی ہے اس میں پولٹیشنز بھی ہیں اس میں لیڈران اکرام بھی ہے اس میں ہماری مادتی قومی دولت ہے ہماری نوجوان بچے اور بچیاں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے وہ آج پاکستان کا حراوض دستہ ہے وہ آج پاکستان کا ایک انمول اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنگ بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی اپورچنیٹی بھی ہے جہاں سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ چاہے مادنیات ہو چاہے زیراعت ہو چاہے آئی ٹی ہو اگر ہم مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدل نہیں ہے تو خلائے مدرگو برتر کو دواح پناہ کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس حمالیہ نماء چینجز کو ہم اس سمندر سے گہرے چینجز کو مل کر انشاءاللہ اس کو عبور کریں گے اور پاکستان کو اس کا صحیح مقام دلوائے گے لیکن جنابِ سپیکر ایزئر سیڈنڈنڈ یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے میں چند بڑے بڑے جو اس وقت چینجز ہیں جو کانٹے کی طرح پوری قرآن وہ چپ رہے ہیں میں اس کا ذکر کرنا اس لیے ضرور ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اس بات کا ادراک ہو جائے کہ چینجز ہے کیا مشکلات ہے کیا واب سپیکر میں اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کے اس دورانیے میں جو کل محصولات کا اندازہ ہے وہ بارہ ہزار تینسو ارب ورپے سوبوں کو این ایسی ایوارٹ کی تحت تقسیم کے بعد صرف سات ہزار تین سو عرب بچتے ہیں صوبوں کی حصے کی تقسیم کے بعد اور جنابی سپیکر جو سات ہزار تین سو عرب بچتے ہیں اس میں صرف انٹریسٹ سرویس چارجز یا سود کی ادائیگی آٹھ ہزار عرب ہے آٹھ ہزار عرب ہے یعنی سات سو عرب روپے کا دے ون سے دیفیسٹ خسارہ اب آپ مجھے بتائیں جنابی سپیکر کہ سات سو عرب روپے کا خسارہ دے ون سے ہو تو پھر ترقیاتی منصوبوں کا پیسہ کہاں سے آئے گا تعلیم علاج اور سواج کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا افاجے پاکستان کی تنہائیں کہاں سے دیں گے سرکاری افتران جو وفاق میں ہیں ان کی تنہائیں کہاں سے دیں گے جنابی سپیکر یہ بات میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کرز در کرز لے کے دیا جا رہا ہے پچھلے کئی سام سے اور یہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج جو آج پوری پاکستانی قوم پچیس کھوڑوان کا سب سے بڑا آج یہ سنگین مسئلہ ہے جا بی سپیکر اگر میں یہ کہوں تو یہ بیج آنا ہوگا کہ جس ایوان میں ہم آج بیٹے ہیں اس شور چھرابے کے باوجود حالانکہ آج شعور کا راج ہونا چاہیے تھا بارکیپ ان کی مرضی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس ایوان میں بیٹے ہیں اس کی کاربائی کے خرجات بھی کرز سے ادا کیا جا رہے ہیں آپ کی تنخواہ اس پورے ایوان کی تنخواہ کرزوں سے ادا کیا رہی ہیں تو کیا یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ شور چھرابہ کیا جائے یا شعور کو فروغ دیا جائے یہ فیصلہ جناب سپیکر اس ایوان میں کرنا ہے اور تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی اس طرح جانب سپیکر ہماری صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ آج تک تک ہم اسی ہزار ارب ایٹی تھاؤزن بینئن روپیس کہ ہم بیرونی اندرونی اور پرائیوٹ کرزیں لے چکے ہیں